میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں اس عظیم ہستی اس عظیم ہستی کا شہزادہ اور خود بھی عظیم ناروں کی گونج میں استقبال کیجئے سرپرست عالی تحریک عظمت عالو اصحاب رسول جانشین امیر ملت حضرت قبلہ محر الملت پیر سید ملور حسین شاہ صاحب جماعتی تشریف لائیں اور اپنے افکار کا اظہار اور پیغام دیں گے ناروں کی گونج میں نارہ تکبیل ذرا کھڑے ہو کر سید کا استقبال کیجئے نارہ رسالت نارہ تحقیل نارہ حیدری نارہ حیدری ازا تشریف رکھیں تشریف رکھیں اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَعِتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حضراتِ ساداتِ کرام مشاق الزام علماء کرام آج کی یہ عظیم الشان عزتِ رسول و بطول دسویں کانفرنس جس میں آپ تماما حباب شریک ہیں میں اس کے عظیم الشان انعقاد پر حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور جناب میاں عبدالخالق صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ برچنڈ شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضراتِ کرامی میں نے جو سید محجدین شاہ صاحب گفتگو کر کے گئے ہیں میں نے جو میرے بارے میں انہوں نے بات کی ہے یہ بات میں کل کہا چکا ہوں ابھی آپ کو ارز کرتا ہوں ایک دو باتیں اور سن لیں اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی خاندان ہیں دنیا میں جتنے بھی خاندان ہیں ان کی نسبت نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی پتہ نہیں دنیا میں ایک واحد خاندان ہے جو آل رسول کا ہے جس کی نسبت نیچے سے لے کے اوپر تک یعنی حضور سے لے کے حضرتِ آدم علیہ السلام تک جس کے بارے میں عارف رومی کہتے ہیں کہ اسم نورو جسم نورو جان نور ذکر نورو فکر نورو عرفان نور اور اس کے آگے ایک شعر ہے دست نورو پائے نورو قد نور اب نورو ام نورو جد نور اب نورو ام نورو جد نور حبیبی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ مبارکہ بھی نور اللہ نور ہے پاؤں مبارکہ بھی نور اللہ نور ہے اور آپ کا قد انور جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اور آپ کے والدے گرامی جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے اور اے پیارے آقا آپ کی تمام جد جو ہے وہ نور ان اللہ نور ہے آپ کی تمام جد نور ان اللہ نور ہے اور عالی حضرت نے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا بجاتے گرامی قدر یہ چار پانچ دن پہلے حضور داتا گنج بکشلی حجمیری کہ مزار مقدس پر ارس شریف کی حاضری تھی اور آخری دن کیونکہ پچھلے کئی سال سے مسلسل آخری دن آخری نسل پاک میں لیسا دارت ہوتی ہے اور مجھ سے بڑے پیغام آئے مجھے کہا گیا جناب ایجنسیوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ نہ جائیں داتا صاحب کیونکہ بہت بڑی تھیٹ ہے اور اگر پیر صاحب گئے تو نقصان ہو سکتا ہے میں نے کہا میں سید ہوں میں سید ہوں میرے جدعالہ حضرت امیرہ بللت آپ فرما کرتے تھے یہ لاہور کے بلکل قریب کی بات ہے آج ہم وہاں چار پروگرام کر کے آئے ہیں بارڈر کے علاقے میں وہاں لاہور میں آپ تشریف فرما تھے وہاں سے کچھ مرید آئے انہوں نے کہا جی آپ کا وہاں پروگرام رکھ رہا ہے یہ ترنتارہ کا علاقہ ہے بارڈر سے آگے ترنتارہ کا اب وہ ہندوستان میں ہے تو حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مریدوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہاں مسلمان بہت کم ہیں ہندو اور سکھ زیادہ ہیں اور ہمیں فکر ہے کہ وہ آپ کو تقلیف پہنچائیں گے تو میں اقتصاد سے عرض کروں میرے جدیالہ نے فرمایا کہ میں سید ہوں جو سید ہے وہ ڈرتا نہیں اور جو ڈرتا ہے وہ سید نہیں آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور اکیلہ جاؤں گا پہلے اگر یہ بات نہ کرتے تو میں تمہیں لے جاتا لیکن اب تم نے یہ بات کی ہے تو میں اکیلہ جاؤں گا آپ اکیلے گئے وہاں رات کو واز کیا صبح گاؤں کا جو نمبردار تھا وہ ہندو تھا اس کے آٹھ بیٹے تھے وہ آیا اس نے کہا جی میں نے آپ کا واز سنا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اسلام قبول کرلوں مجھے ملے گا کیا سٹیج والے توجہ فرمائے امیر ملت نے فرمایا کہ بابا جی تو انو جہنم دی آگ نہیں ساڑے گی جہنم دی آگے نہیں ساڑے گی بابے نے کہا جناب سعودہ قبول ہے بات ہو گئی مسلمان ہو گیا گھر والوں کو کہا دیا کہ جناب میں مسلمان ہو گیا ہوں اگر میں مر گیا تو مجھے مسلمانوں کے حوالے کرنا وہ میرا کفن دفن کریں گے چند دن کے بعد بابا فوت ہو گیا اس کے آٹھ بیٹے تھے جمع ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بابا تو دنیا سے چلا گیا اب ہم اگر اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں تو برادری میں ہماری ناک کٹ جائیں اس لیے کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اس لیے ہم اپنے مطابق اس کا کریہ کرم کریں گے وہ لے گئے مریوں میں بابے کی میت کو رکھا آگ جلانے کی کوشش کی آگ نہیں لگ رہی پھر بابے کی میت کو نکالا یعنی تیل بھی ڈالا گھی بھی ڈالا سب کچھ مختصر کر رہا ہوں نا بابے کی میت کو نکالا تو آگ لگائی تو آگ لگ گئی اب بابے کو ڈالنے لگے آگ میں دوبارہ بابا اٹھ کے بیٹھ گیا بابا اٹھ کے بابے نے کہا اوہ بدبختو میں نے جس سید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس کے ساتھ میری ایک ہی بات ہوئی تھی کہ بابا تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی تم مجھے دنیا کی آگ میں جلانا چاہتے ہو مجھے تو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی اس کو دیکھ کر لاکھوں ہندو ہزاروں ہندو جو جمع تھے بابا پرے پورے گاؤں کا نمبردار تھا وہ سارے کے سارے مسلمان ہوگے کلمہ پھڑ لیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں نے تو جانا ہے اور جانا بھی داتا حضور کی بارگاہ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑی تھڑٹ ہے میں نے کہا کچھ بھی ہو میں سید آل رسولوں میں ڈرتا نہیں میں جاؤں گا پیر سید علی عیدرو شہنشاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جب میں نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا اس دن بھی میرے ساتھ تھے یہ قدرت کی بات ہے کیونکہ ان کے جو بالت تھے ان کی میرے ساتھ بڑی محبت تھی اور چونکہ جب ان کی بالت فوت ہو گئے تھے یہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے میرے دل میں ان کی بہت بڑی محبت ہے اور یہ قدرتی ہارباوکے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس دن بھی یہ میرے ساتھ تھے جس دن مباہلے کا چیلنج ہوا اب مباہلے کی بات سن لیں میں نے کل کے جمعہ کے خطاب میں یہ بات اعلان کر دیا جس کو ابھی سجد اشتاق حسین شاہ صاحب نے بھی کہایا ہے اور پیر سجد محجد دین شاہ صاحب بھی کہا کے گئے ہیں یاد رکھیں کیونکہ اس لیے کہ ایک بہت سے انپاں چونکہ سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا پر بہت سے چیزیں وائلل ہوتی ہیں اب اس پہ انپاں وائلل ہو رہا ہے کہ جو آپ مناظرہ کروائیں جی مناظرہ کا اعلان ہو گیا جی فلان تاریخ کو مناظرہ ہوگا بھائی مناظرہ تو تب ہوتا جب مناظرہ کا وقت تھا اب تو کفر کے تین تین فتوے دال مدل تک تو پہنچے ہوئے ہیں اور اگر رجوع نہ کیا اور توبہ نہ کی تو پھر کفر سیدھا سیدھا کفر کا فتوہ یہ تین فتوے آ چکے ہیں اس کے بعد پھر مناظرہ کی بات کیا ہوئی ہاں مباہلے کی بات ہے وہ اب بھی موجود ہے اس لیے کہ امت میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے میں نے کل جمعہ پہ یہ بات بتائی کہ میرے جدیالہ حضرت قبلہ عالم عمیر ابنلت اسی لاہور میں موجود تھے یہ بالکل قریب ہے ناتا صاحب سے سیدھا جائیں آگے برانڈرس روڈ سے پہلے یہ موچی دروازہ آتا ہے یعنی جہاں سے سڑک مرتی ہے دلی دروازے کو اس سے پہلے برانڈرس روڈ سے پہلے احمدیہ بلڈگ ہے جہاں مرزا ٹھہرا ہوا تھا تو میرے جدیالہ نے جب اس کو ہر طرح سے دعوتیں مناظرہ مبائسہ اور مبائلہ دے دی تو کوئی بھی بات اس نے تسلیم نہ کی تو میرے جدیالہ نے اعلان کر دیا کہ مرزا اگلے چند دنوں میں یہ اعلان ہوا بائیس مئی انیس سو آٹھ کو اگلے چند دنوں میں یہ برطناک انجام کو پہنچے گا اور پھر پچیس مئی کو یہ اعلان کر دیا کہ مرزا کا خدای فیصلہ ہو چکا ہے اور مرزا اگلے چوبیس گھنٹوں میں عبرطناک انجام کو پہنچے گا یہ بات میں نے کل یہ بچوں کے پاس شاید ریکارڈنگ موجود ہو شفیق کے پاس یا عرفانی کے پاس میں نے کل کے جمعے پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے اس دجالی کو یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لے بہت سے لوگ جلالی اب بھی لکھتے ہیں اور جلالی نسبت ہے حضرت حافظ الحدیث کی شاہ صاحب کے والدہ گرامی کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ نسبت قائم نہیں رہتی وہ نسبت پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنی نسبتوں سے واپس لیتے ہیں تو اب جو لوگ اب بھی فیس بک یا سوشل میڈیا پر اس کو جلالی کی نسبت سے یاد کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلالی کی نسبت اس خطائی کی طرف نہ کریں اب اس کو دجالی کی نسبت کریں دجالی کی تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑے شاہد حدیث کی نسبت ہے ایک بہت بڑے سید کی نسبت ہے اس لیے اس طرف نہ جائیں اور چند لوگوں کو کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پر بڑا وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا اس لیے وہ سوشل میڈیا پر آکے مختلف اعلانات کرتے رہتے ہیں ان کے اعلان کے جواب میں میں نے یہ بات کہہ دیا کل کہ اس سے توفیقِ توبہ چھین لی گئی ہے توبہ کی توفیق ہے وقت تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا ایک تو ہم نے چونکہ اس کو پورا سوہ سال ہو گیا جب موبائل کا اعلان کیا گیا شاہ صاحب تشریف لائے جنہوں نے کہا کہ جناب میرے کہنے پہ ایک دفعہ پھر اس کو مناظرے کا چیلنج کر دیں تو پھر مناظرے کا چیلنج کیا اس کا بھی انتظار کیا پھر جواب آ گیا میں ایک مہینہ میں نے اعلان کیا تھا تو میں ڈیر مہینہ بلکہ دو مہینے یہاں پاکستان میں رہا اس اعلان کے بعد اس کے بعد پہ پہر یہاں سے لندن گیا اب میں نے یہ کل اعلان کر دیا ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں قوم مطمئن ہو جائیں کیونکہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی ہے اور اس کا حشر جو ہے وہ ان قریب آپ دیکھیں گے دنیا دیکھیں گی آپ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھیں گی اور میں نے یہ بات کل کہی ہے جمعہ کے موقع پر کہ یہ ایسے نہ سمجھنا میری اس بات کو یہ ایک سید کی بات ہے یہ ایک سید کی بات ہے جب امیر ملت کو کہا گیا جناب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اگر پوری نہ ہوئی تو پھر کیا ہوا امیر ملت نے فرمایا میرے آقا میرے ساتھ موجود تھے جب میں کہہ رہا تھا حضور کے فرمان کے مطابق کہہ رہا تھا تم دیکھنا اپنی آنکھوں سے میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے گا اسی طرح میں نے کل کہہ دیا ہے کہ تم دیکھنا میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے گا اور اس دجالی کا حشر جو ہے تم خود دیکھو گے کتے کی موت بنے گا کتے کی کیونکہ یاد رکھو سیدوں پر بانکنا سیدوں پر بانکنا یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے اور کیونکہ اور سیدوں سے پنگا لینا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے جتنے بھی پیچھے بہت سے مثالیں موجود ہیں اگر دیکھیں تو جس نے بھی سیدوں سے پنگا لیا بس وہ ذلیل اور اسواہ ہو گیا لانتی اس کا مقدر ہو گئی اس نے بھی سیدوں سے پنگا لیا ایک نہیں سینکڑے ہزاروں اور لاکھوں سیدہ کے جو غلام ہیں کیونکہ ہماری جدہ ہیں ہمارا حق بنتا ہے ان کی پہاں عزت و عظمت اور حفاظت کے لیے میدان میں نکل کے کھڑے ہونا میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اندر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اپنی باتیں وائرل کرنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی مردانگی یہ ہے کہ اگر ہو تمہیں جرت ہے تو میدان میں ہو مناظرہ کا وقت تو ختم ہو گیا موبائلہ کا وقت ہے صرف اس لیے کہ قوم کو پتا چل جائے کہ حق ادھر ہے حق ادھر ہے اور سچ ادھر ہے اس لیے صرف قوم کا ایمان بچانے کے لیے اور ان پیروں اور دو نمبر سجدوں اور مولویوں کا ایمان بچانے کے لیے میں دو نمبر اس لیے کہہ دیا نا لیکن ایمان تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے نا ایمان بچانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں حضرت اگرامی قدر چونکہ ہم سید آل رسول ہیں اور یہ فتوے جو ہم پر لگ رہے ہیں نا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہماری چودہ سو سالہ تاریخ ہے میرے مولا کائنات پر بھی فتوے لگے اس لیے ہم ان فتوے سے نہیں ڈرتے ہیں اور ہم اس آمد رضا کو مانتے ہیں اسے آمد رضا کو مانتے ہیں جو سیدوں کا غلام تھا سیدوں کی عزت کرنے والا تھا آپ نے اکثر واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک شخص پالکی پہ سوار جا رہے ہیں ایک سید آدھا اس پالکی کو اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے پالکی رکوا دی تھوڑی دور جا کے پھر پوچھا کہ سید کون ہے بتایا گیا کہ یہ سید ہے آپ نے کہا ہاتھ جوڑ کے اس طرح اور ایک واقعہ آپ کے جو جانشین ہے پاکستان میں محدث اعظم مولانا سردار محمد صاحب ان کا ایک واقعہ سید آدھے نے خود بتایا میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان نے کہا کہ میں بھی شاگرد تھا پڑتا تھا اور ہر شاگرد کی یہ کوشش ہوتی ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے استاد کی خدمت کروں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے جوتے پکڑے اور جناب لاکھے سامنے رکھ دیئے آپ پہچانتے تھے آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا اس رحات جوڑ کے شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا اور پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کہیں کہ میں نے معاف کر دیا اب شاہ صاحب اسرار کر رہے ہیں کہ جناب نہیں میں آپ تو استاد ہیں آپ سید ہیں اپنا جناب ہمارے استاد ہیں شاہ الہدیس ہیں ان نے کہا شاہ صاحب میں جو کچھ بھی ہوں آپ تو سیدہ رسول ہیں حضور نے اگر مجھ سے پوچھ لیا اے سردار محمد تمہیں میری آل ہی ملی تھی جوٹے اٹھانے کے لیے تو میرے پاس جواب کیا ہوگا تو ہم اس آمد اللہ کے ماننے والے ہیں اس لیے ان فتووں سے نہ ڈرہ کریں اور مولویوں کے پیچھے نہ لگیں اپنے ایمان کو بچائیں اور ایمان تب ہی بچے گا جب کسی صاحب نسبت سے اللہ کے بندے سے ان سیدوں سے کامل نسبت کر لیں گے آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں اللہ تعالی میری آپ کی آج کی اس حالی کو اپنی بارگاہ میں قبول و محضور پائے کل کی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوگی سب کو یہ بات پتہ چل جائے ماشاءاللہ جانشین امیر ملت حضور قبلہ محر الملت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے میں اب جس ہستی کو دعوت دینے موسیقا